ایک پتاک کی ایموشنل کہانی ایک ایک مجھے یاد آیا کہ میں پاپا کا پرس بھی ساتھ لے آیا ہوں میرے خرافاتی دماغ میں ایک خیال آیا کہ انہوں نے آج پاپا کا پرس چک کیا جائے جسے آج تک انہوں نے کسی کو ہاتھ تک ہی لگانے دیا تھا پتہ نہیں کون سا خزانہ چھپا ہے اس پرس میں جو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے جب میں نے پاپا کا پرس کھول کر دیکھا تو اس میں پیسے تو نہیں ملے لیکن پیسوں کی جگہ پر ایک ڈائی رکھی ہوئی تھی تب میں نے سوچا اوہ تو یہاں خزانہ چھپا رکھا ہے میں سمجھ رہا تھا کہ یہاں پاپا نے لکھا ہوگا کہ کس سے کتنے پیسے لینے ہیں اور کس کو کتنے پیسے دیئے ہیں لیکن میں غلط تھا جب میں نے اس چھوٹی سی ڈائی ری کا پہلا پیس کھول کر دیکھا تو وہاں پر جو لکھا تھا وہاں تھوڑا سیریس کر دینا والا تھا ڈائی ری میں جو لکھا تھا اسے پڑھنے کے بعد میرے چہرے پر جو ایکسپریشن تھے وہ غائب ہو چکے تھے کیونکہ ڈائی ری میں ویسا کچھ نہیں تھا جیسا میں سوچ رہا تھا وہاں پر ان پیسوں کا حساب لکھا ہوا تھا جو الگ الگ کاموں کے لیے الگ الگ لوگوں سے ادھار لیے گئے تھے اس لسٹ میں کمپیوٹر کے نام پر بھی پیسے لیے گئے تھے کچھ ہیوں لکھا تھا پچاس ہزار بیٹے کے کمپیوٹر کے لیے یہ وہی کمپیوٹر تھا جسے میں آنس تک یوز کر رہا ہوں لیکن مجھے یا پتہ نہیں تھا اس کمپیوٹر کو خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے آئے تھے لیکن آج پتہ چل رہا تھا مجھے آج بھی یاد ہے جب میں نے پہلی بار کیمرے کے لیے زد کی تھی جو میرے پاپا نے مجھے دو ہفتے بعد میرے پرتھڑے پر لا کر دیا تھا جسے دیکھ کر میں بہت خوش ہوا تھا اور مجھے خوش دیکھ کر مجھ سے کہیں زیادہ اگر کوئی خوش تھا تو وہ تھے پاپا اب میرے چہرے سے غصہ اگنام غائب ہو چکا تھا جب میں نے آگے کا پنہ پلٹا تو وہاں پر کچھ wishes لکھی ہوئی تھی پہلی جو wish تھی اس میں جو لکھا ہوا تھا اچھے جوتے پہننا یہ بات میری کچھ سمجھ نہیں آئی تبھی میرا پاؤں اچانک سڑک پر بھرے ہوئے پانی پر جا پڑا اور تبھی میرے پاؤں میں کچھ گیلیپن ہونے کا احساس ہوا جب میں نے جوتا اتار کر دیکھا تو اس کا تلہ ٹوٹا ہوا تھا یہاں دیکھ کر مجھے ڈائری میں لکھی بات یاد آ گئی تبھی مجھے ماں پاپا کی کہی باتیں بھی یاد آ رہی تھی کہ کیسے ماں جب کہا کرتی تھی پاپا سے اب تو جوتے پرانے ہو گئے ہیں نئے لے لیجئے تو پاپا اکثر یہاں کہہ کر ٹال دیا کرتے تھے جوتے ابھی اور چلیں گے ابھی کس دن پہلے تو لیے تھے مجھے آج سمجھ آ رہا تھا کہ کتنے دن اور چلیں گے ساتھی ساتھی ابھی سمجھ آ رہا تھا کہ پاپا پرس کو کیوں چھپا کر رکھتے تھے تبھی اس ڈائری کو پڑھتے ہوئے بس اسٹین پر پڑھی بینچ پر آ کر بیٹھ گیا اب اس ڈائری کا آخری پنہ بچا ہوا تھا اس پنے کو جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کل کی ڈیٹ لکھی ہوئی تھی تاریخ کے نیچے لکھا ہوا تھا پچاس ہزار روپے بائک کے لیے بس اتنا پڑھا اور دماغ سن رہ گیا اب میرے من میں کوئی شکوہ گلہ نہیں بچا تھا بس میری آنکھوں سے آسو چلے جا رہے تھے مجھے آس تک نہیں پتا تب میں کیوں روئے جا رہا تھا اب میں جلدی سے گھر کی طرف بھاگا لیکن جوتوں کی وہاں کیل پاؤں میں اب تک گھاؤ بنانے میں کامیاب ہو چکی تھی میں نے جوتوں کو راستے میں ہی نکال کر فیک دیا اور بھاگتے گھر کھڑاتے ہوئے گھر جا پہنچا لیکن پاپا گھر پر نہیں تھے میں سمجھ گیا وہاں کہاں تھے میں سیدھا پاس والی بائیک ایجنسی کی طرف بھاگا پتہ نہیں آج کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی کہ میں بھاگتے ہوئے تھک نہیں رہا تھا اور وہاں بھی بینہ جوتوں کے ننگے پیر جیسے تیسے میں بائیک ایجنسی پر پہنچا پاپا وہی سے میں نے پاپا کو دوڑ کر گلے لگا لیا اور میری آنکھوں سے آسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے پاپا کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے آخر ہو کیا رہا ہے میں کیوں رو رہا ہوں میں نے پاپا سے کہا پاپا مجھے موٹر سائیکل نہیں چاہیے آپ اپنے لئے جوتے لے لیجئے اب آج سے میں جو بھی کروں گا اپنی محنت سے اپنے بل پوتے پر پڑھ لکھ کر کروں گا بس اتنی سی تھی یہ کہانی